اسلام علیکم دوستو کیا آج چاہلے آپ سب کا ٹھیک ٹاک ہے میں بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ ویلکم تو مائی نیو ویڈیو تو یہ وہی دن ہے جو اس میں آپ نے پچھلی ویڈیو دیکھی ہے سیم ڈے ہے یہ اس کا پارٹ ٹو ہے تو اس میں میں پوری بائیک کو چیک کروں گا کیونکہ کام آکے ہم نے بائیک صرف گراج میں ایسے پینک دی اور صدا کام پہ چلا گیا تو آج اس کو پورا چیک کرتے ہیں موٹا موٹا کہ اس کی ساری چیزیں کام کاری ہے نہیں اور کیا فارٹ ہے اور کیا چیزیں چینٹ کرنی ہے موٹا موٹا دیکھتے ہیں جو سامنے 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 جاتا ہے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں اور اس میں پیٹرول وہی ہے ابھی جا کے لانا ہے پیٹرول وہ ڈالتے ہیں کیونکہ کل گاڑی میں جیسا کہ میں نے بتایا پچھلی ویڈیو میں گیرہا ہے دو تین بار تو اس سے جو ریزار پہ آگئی لگا ہوتا تھا تھوڑا سا تیل تھا وہ باہر نکل گیا ہے تو ابھی جا کے صرف تیل لانا ہے اور اس کا اپنا جو ٹینک ہے اس کی جو کپیسٹی ہے 18 لیٹر ہے 18 لیٹر کا تیل اس میں پڑتا ہے تو ابھی تھوڑا بہتا لے گئے آتے ہیں وہ ڈالتے ہیں پھر اس کو کوڑ سٹارٹ کرتے ہیں جب انجنٹ تھنڈا ہوگا تو سٹارٹ کرنا ہے میں سمجھ آئے گی کہ انجنٹ ٹھیک ہے یا نہیں کال تو ہم نے وہاں پہ اس کو سٹارٹ کیا اور یہ بلکل ٹھیک سٹارٹ ہوا تھا مگر بعض ٹائم ہوتا ہے جب کچھ چیز بیچتا ہے تو پہلے سے انجن گرم کر کے سٹ کر کے کھڑا کرتا ہے اور آپ کو فوراں سے ایک کلک پہ سٹارٹ کر کے لکھا دیتا ہے تو وہ سمجھ میں صحیح آئے گا ٹھنڈ ہے انجن پہ ابھی جو خول سٹارٹ ہوگا تو اگر صحیح سے سٹارٹ ہوگیا بینہ آپ پروبلم کیے تو اس کا مقلب اس کا بیٹری اس کا انجن وغیرہ ٹھیک ہے ساری کنڈیشن اس کی لئے چیک کرتے ہیں اگر یہ ابھی سٹارٹ ہوگیا تو اس کا مقلب ٹھیک ہے اگر نہ ہوا آپ پروبلم دی تو پھر ہمیں بہت سیر دردی اٹھانی پڑے گی اس کو ٹھیک ہے میں کی نہیں تو ابھی آپ کو اوبرال اس کی ساری لکھ دکھاتا ہوں میں اگر ساری چیزیں چیک کر کے آپ کو بتاتا ہوں پہلے اس کا تارک کرانے کی بائی کونس ہے جی آپ ہو رہے ان کے تین ویڈیو ہو گئے ہیں اس کا نام نہیں ہے صحیح سے بتایا ہے ویسے لکھا ہے میں نے آم نیل پر مگر نام اس کا ہے جی یہ کمپنی ہے یاماہ کی جو بائیک لورز ہیں ان کو تو پتا ہے جی پر نہیں پتا ان کو بتاتا ہوں یاماہ کی کمپنی ہے اور فیزر اس کا موڈل ہے فیزر ایپ زیڈ ایس سکس انڈرڈ سی 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 اس کا ستر کلو بارٹیو انجن ہے کیوی سیونٹی کیوی انجن ہے بڑا انجن ہے ٹھیک ہے ہورس پاور اس کی آئی ٹھیک نائنٹی پائی نائنٹی ایٹ ہورس پاور ہے کافی زیادہ یہ ٹھیک ہے چھے سو سی سی انجن میں اتنا زیادہ ہورس پاور بہت کم تمہارا ہے جو اس بائیک میں ہم نے دیا تھا زیادہ پاور ہے اس بھی اس کو چلائیں گے تو پتا چلے گا باقی گری کلو میں ہے جیسا کہ آپ کو دیکھ رہا ہے اس میں ریڈ اور بلائر کلو بھی کافی فہمس تھا گری بھی اور ییلو بھی بہت اچھے سی کلر تھے مگر یہ گری جو آج کے دور میں بھی سنسا لکھتا ہے میچ کر جاتا ہے تو یہ سہی ہے اور باقی اس کو ایسے سپورٹس بائیک کے طور پر یہ نکالا گیا تھا اور یہ میرا ڈریم بائیک نہیں تھا میرا ڈیوینچر بائیک کو ہی لینا تھا ڈریم بائیک مگر میں نے کہا چاہا وہ سپورٹس اور سٹور دونوں آ جائے گے میرا معنی ہے کہ کوئی بھی بائیک ہے وہ کہیں بھی جا سکتی ہے بس چلانے بڑا ماں چاہیے پاس چھوڑا کمفرٹ کی بات ہے ڈیوینچر بائیک میں کھوڑا کمفرٹ زیادہ زیادہ چاہیے ہیں جو آپ کو سفر میں چاہیے ہوئی ہیں جیسے تاکیز گھری گھرن اچھا آفز وغیرہ اس کی سیٹ کی ہائیز اور ہینڈل بار وغیرہ سب کچھ اپنے حساب سے ہوتا ہے اور بیٹھنے کی پوزیشن تو تھوڑا کمفرٹ زیادہ ہو جاتا ہے باقی جانے میں تو یہ بائیک بھی ہاتھ جگہ جا سکتا ہے دیکھتے ہیں کم آگل جاتا ہے کام کم نہیں تو یہ تاجی اس کا کچھ تارک اور دیکھنے میں کافی اچھا ہے انجین اس کا جو بتاتے ہیں کافی سمود ہے تو بولٹ پروڈ ہی انجینے بتاتے ہیں ایسے جو یوٹیوبرز ہیں سب کا فیورٹ بائیک ہے یہ تو جو بھی پہلا لائسنس کرتا ہے بڑا اے والا سب سے پہلے یہاں پہ بیلزم میں ہیں موسٹلی دار بندے کرتے ہیں موسٹلی ان کا پہلا ڈریم بائیک ہی ہوتا ہے مگر میرا نیکہ مگر مجھے ایسے ہی مل گیا خام خام ہے دیکھتے دیکھتے میں نے لے دیا پہلے میں جاتا ہوں جا کے میں تیل اور پیٹرول دے کر آتا ہوں ڈالتے ہیں پھر اس کو کوڈ سٹاٹ کرتے ہیں چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے جب آیا پیٹرول میں لے رہا ہوں اپنا اس گیول میں چھوٹا سا ہے اس میں پانچ لیٹر کا آجا آ سا ہی پانچ لیٹر ڈال کے لے رہا ہوں تو آدھا میں نے ڈالا ہے تو میری ویڈیو پلے نہیں لیتی تو بنی نہیں ہے تو دوبارہ سے بنا رہا ہوں ہاتھ کیلئے تو فورا ڈال دیتے ہیں جتنا باقی ہے پانچ لیٹر ہے اس میں سے تین لیٹر چار ایک ڈال دیتے ہیں ایک لیٹر سائیڈ پہ لیتے ہیں کچھ چیزیں صاف کرنے لیلی چاہیے ہوگا تو سب سے پہلے اس کے اندر رسٹ دیکھتے ہیں لگی ہے نہیں اگر رسٹ ٹینک کے اندر لگی ہے تو پروبلم ہوتی ہے بار میں تو اس کے اندر میں پہلے چیک کرتا ہوں جی جی الحمدللہ اندر رسٹ نہیں ہے جس کا ملے زیادہ پروبلم تھا ٹینکشن تھا کہ شاید اندر جو بائٹ کھڑے رہتے ہیں خالی ان کے اندر رسٹ بن جاتے ہیں ٹینک کے اندر رول دیکھے شروع ہو جاتے ہیں اور خراب اور کام بھی دیکھا تو الحمدللہ اس کا اندر رسٹ ہوا جارا نہیں ہے کہیں پہ بھی نہیں لکھ رہی ہے سامنے جو ایڈیا ہے شاید کورننس کا مجھے آگے ہیں مگر دائرہ اگر ہوگی تو پورے میں ہوگی تو نہیں ہے یہاں پہ تھوڑا کیاپ کے ساتھ ہے اوپر تھوڑا سا اور یہ نورمل ہے بیچ کے ساتھ جو اور آگے پیشے نورمل ہے بارش کے پانی کے ساتھ بن جاتا ہے تو اس کا پروبلم نہیں ہے وہ کہا لیں کہ بس ٹینک کے اندر سے معاملہ ساف ہو جائی ہے وہ خراب نہیں ہو جائے وہ حمدللہ ٹھیک ہے تو تیل اگر ڈالنے کے لئے میں نے یہ بہتر کٹ کی ہے یہ لیکن بیسی جگہ آٹھ اور اس میں کٹرول ہے ڈالتے ہیں بیسے پڑا ڈالا ہے پڑا اور ڈالتے ہیں تاکہ ریزار کی لائٹ آف ہو جائے اس میں 18 لیٹر پڑھتا ہے ٹینک تو اس میں تیل پڑھتا ہے اس لئے ریزار ہوگا کن چانل ہی کی تو بوت ہے میں نے پہلے بھی ڈالا ہوا ہے اور ابھی اس کو چیک کرتے ہیں یہ ہو جائے پڑھنڈ اور ابھی اس کو سب مہا پہ سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہوتا ہے یہ نہیں کوٹ سٹارٹ ہوگا جب سے بھی ہے تب سے ابھی پہلی بار سٹارٹ کرنے والا ہوں یہاں پہ ویسے جہاں سے دیا ہے وہاں پہ کیا ہے تو ابھی سمجھ آئے گی یہ سہی ہے یا نہیں ہے سٹارٹ کرنے کے بعد سب سے پہلے اس کو دبل سٹینڈ پر کھڑا کرتا ہوں تو اس کے بعد کو پوری اس کی انہیں سٹارٹ کرنے والا ہی ہے بہت ہے ہی ہے 200 کیسی کے پاس پاس اس کا بہت ہے تو اسے تاپنا ہے آرے بھائی بہت وزن ہے یہاں یہ تو کوئی شوق نہیں لگے گا جب چلائیں گے کبھی تو توڑا پاس ہے آپ کو دکھاتے ہیں اس کے میٹر کا سارا سسٹم تو یہ آگا ہے جس کا میٹر اس کے میٹر پہ یہ جو ہے پیٹرول کی گیج ہے یہ آر پی ایم اور یہ سپیڈو میٹر ہے اور یہاں پہ کتنے کلو میٹر چلا ہے وہ آئے گا ہاں یہ میں بتانا بول گیا فورٹی سیون تاؤزینڈ مطلب انڈر فیفٹی تاؤزینڈ چلا ہوا ہے اور یہاں پہ باقی ساری لائٹس آئیں گی وہ دیکھاتے ہیں یہ آگیا اس کا سوچ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ایک کلک یہ آواز آئی آپ کو نیچے سے کربوریٹر وغیرہ نے سانس لیے اس بیٹریز کی زندہ ہے تو یہ آگیا نیوٹل کا سائن اب یہ گیر میں نہیں ہے اور پیٹرول کی سوئی وہیں بھی ہے میں نے اتنا تیلی ڈالا ہے مگر ریزارو کی جو بتی تھی وہ بجھ چکی ہے یہ شاید تھوڑا تھوڑا اوپر جا رہا ہے بعد میں دیکھیں کہ کام کرتا ہے نہیں تو پہلے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ اس کا سوچ ہے یہاں سے اس کی سارا کنیکشن چلا جاتا ہے یہاں پہ اس کو آن پہ رکھتے ہیں یہ لائٹس کا بٹن ہے یہاں آن لائٹ یہاں نورمل پوزیشن لائٹ یہاں پہ آف یہ ہو گیا سلف کا بٹن اور دوسری سائٹ پہ یہ آگیا جی اس کا امرجنسی لائٹ اور یہ چھوٹی لائٹ بڑی لائٹ یہ انڈیکیٹرز اور یہ ہو گیا اس کا چوک تو چوک مست ضروری ہے ابھی چوک آن کیا ہم نے اور اس کو بھی سلف مارتے ہیں چوک آن کرنے کے بعد اور پھر شور ہو جائے گا پھر آپ کو میری آواز نہیں آئے گی تو بسم اللہ الرحمن 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 چوک آن ہوگی گیر سے نکل گیا نیوٹل ہو گیا تو اس کے بعد سلف مارنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن ہمیں ایک سفرم تو تھوڑی دیر چوک آنے دیں گے یہ درم ہو گا موسیقی 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 تو ابھی جناب اس کا میٹر بغیرہ دیکھیں سارا کچھ فنکشن کر رہا ہے جو اس کی کلومیٹر جو دکھاؤ ہے وہ سنتالی ہزار تین سو اکیاسی تو سنتالی ہزار چلا ہوا ہے اور باقی ایک تمپریچر کی لائٹ بھی ہے سامنے یہ والی یہ تمپریچر کی لائٹ ہے فیلال آف ہے اگر یہ آنے ہوگی تو مطلب کے خطرہ ہے ریڈیئیٹر میں پروبلم ہے یا کچھ اور اور پیٹرول کی سوئی بھی کام کر رہی ہے اچھا اب چار لیٹر ڈالل صرف اتنی یہی ہے تو ٹوٹل اٹھارا لیٹر کا ٹینک ہے اور یہ نیوٹل ہے اور یہاں پہ باقی فنکشنز کی لائٹ ہوں گی لائٹ کی بغیرہ گی تو ابھی اس کو تھوڑا سا انجن گرم ہونے دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا ساؤنڈ چیک کراتے ہیں یہ اس کا اوریجنل ایگزاسٹ ہے جو کمپنی کے ساتھ اس کا لگا ہوا آتا ہے تو اگر آپ کو ساؤنڈ امپروو کرنا پڑے چاہیں تو یہ آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں مگر میں کروں گا نہیں فیل آل ضرورت نہیں ہے ساؤنڈ وہ نہیں چاہیے مجھے ابھی میں آپ کو اس کا اپنا اوریجنل ساؤنڈ چیک کراتا ہوں ساؤنڈ تو آلماسٹ چیک ہے کوئی پروبلم نہیں ہے زیادہ ہیوی ساؤنڈ ہوگا تو آپ کے پروسی تنگ ہو جائیں گے اس کی اپنا ساؤنڈ بھی ہے ابھی یہ میں اپنی رپٹار پکڑ رہا ہے ابھی اس کی لائٹ چیک کرتے ہیں انڈیٹیٹ ہے اس کو فرنٹ سے لگا کے یہاں سے ابھی اس کی جانا لائٹس لگا رہا ہے کرتے ہیں موسیقی موسیقی اے ایسی آنیا ہے ہاں ہماری چلائیں چلائیں دیکھام چلائیں دیکھام چلائیں سکتے بھی کہ ہاں ہمارے چلائیں ایسی آنیا ہے یہی نہیں فاہا رہا ہے ہمارے چلائیں نہیں تو آب ساوجائی جو خراب نہیں ہے جس کو چلنا چاہیے وہ چل رہی ہے یہ جو ضروری ہوتی ہیں چیز ہیں اس کے بعد آپ کی ایموٹی بولتے ہیں انگلیش میں انگلینڈ اور یہاں پہ آئی ٹی وی بولتے ہیں بلجیوم ہے تو ایموٹی یہ جو بھی بولیں وہ پھر پاس نہیں ہوتی ہے اگر آپ کی ایک بھی لائٹ خراب ہو تو سارش فنکشن ہونا چاہیے اگر وہ خراب ہوگی ایک بھی چیز تو وہ فیل کردیں گے ہوتی تو فیلال یہ جو میں ضروری چیزیں یہ چل رہی ہیں ساری تو شکر الحمدللہ کام کالا ہے بینہ دیکھے میں نے یہ بائٹ لیا تھا مجھے چیک کیے بینہ جس پکچر دیکھتے ہو لیا لیا کیونکہ مجھے یہ ہی چاہیے تھا جب میں نے پسند کر لیا تو مجھے یہ ہی موڈل چاہیے تھے اس لیے تو ہونا بجٹ مجھے یہ ہی پسند تھا اور یہ ہی دیں جب مجھے اچھا لگا تو میں نے اٹھا لیا اس تو ہوگیا باقی بھی اس کی بریکس یہ وہ چیزیں بعد میں دیکھیں گے فیلال یہ ہی تھا کہ یہ سٹارٹ کرنا ہے اور اس کی لائٹس کو جاتے کرنی ہے تو سب ہی کام پہ رہا ہے اور یہ ایک چیز اور بھی ہے وہ بعد میں لمبی بات ہو جائے کہ اس کی ویڈیو بات میں بنا دوں گا تو یہ ہوگیا پہلا ٹیسٹ میں یہ ہی ہوتا ہے اس کو سٹارٹ کرنا ہے اس کی ساری لائٹس چیک کرنی ہے ساؤن وغیرہ سننا ہے یہ وہ رسٹ وغیرہ دیکھنی ہے ٹینک میں تو نہیں ہے اور بیٹری وغیرہ چیک کرنی ہے کہ بیٹری تو ہائی ٹھیک ہے جب سوچھ آنکا تو دیکھیں لائٹ فورم سے آ جاتی ہے دیکھیں تو اس کا کوئی ڈیو نہیں ہے اور ہاں تو سین یہ پڑا ہے کہ ایک چیز خراب ہوگی ہے یہ مجھے ٹیڑا ٹھڑا لگ رہا ہے یہ ہمارا جب گیرا ہے گاڑی کے اندر تو یہ سائڈ جو ہے یہ تھوڑی سی ٹیڑی ہو گیا یہاں سے تو اس کو آپ نقصان کیا ہے اس کو کھولیں گے دیکھیں گے یہ سیٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے دوسرا ہاں اس کا رائٹ سائڈ سے یہ آپ کو پلاسٹک میں دکھاتا ہوں یہ ٹوڑ گیا ہے گرنے کی وجہ سے تو جب گیرا تھا تو یہ سائڈ ٹیچ ہوئی تھی اور یہ جو میرر ہے یہ ٹیڑا ہو گیا تھا پھر ہم نے سیدھا یہ دیکھیں تھوڑا سا ٹیڑا لگ رہا ہے بینڈ ہو گیا یہاں سے اس کو کھول کے سیٹ کریں گے بعد میں اگر ہوا تو اور یہ رائٹ سائڈ پہ یہ پلاسٹک ہے یہ بھی ٹوڑ گیا ہے تو یہ تو پہلے سے تھا یہ والا یہ جو سائڈ ہے یہ پہلے سے خراب تھی کہیں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس نے رپیر کیا ہے یہ اس نے ڈبل ٹیپ کے ساتھ ایسے جوڑا ہوا تھا یہاں پہ کوئی پیج نہیں ہے تو یہ میں خود ابھی سیٹ کروں گا تو دیکھتے ہوتا ہے نہیں اور باقی یہ چھوٹے موٹے جو ہیں بائکس میں لگی رہتی ہیں چھوٹے موٹے ایکسیڈنٹ کیا ہے اس نے ایکسیڈنٹ کیا ہے کہیں پہ رائٹ سائڈ سے یہ 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 توڑا ہے اور انجن بچ گیا ہے اس کی وجہ سے ہینڈل کی وجہ سے انجن پہ کوئی ایسا نشان نہیں ہے مین ضروری چیز ہوتی ہے انجن یہ چیزوں کی خیر ہوتی ہے یہ یہ لگتا رہتا ہے ریڈی ایٹر بھی ٹھیک ہے مطلب کھڑا ہے اپنے سسٹ سیٹم پہ صحیح کوئی ٹیڑا نہیں ہے کہیں سے اور باقی یہ جو کربوریٹر ہے کربوریٹر کی جو ربڑیں یہ کریکس ہیں اور یہ اس بندے نے زیادتی کی ہے کہ اس کو بارش میں کہیں پہ کھڑا رکھا ہے باہر اس میں گھاس پڑی ہے اندر اس لیے اس کو یہ رسٹ لگا ہے چیزوں پہ کیونکہ یہ بارش میں کھڑا رہا ہے کہیں پہ اور ان کی ربڑیں اس لیے کریک ہوئی ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں سیلز بائک کے جو مطلب ہے یہ شاک کا یہ سیل نظر آ رہا ہے آپ کو یہ خراب ہے تو یہ بارش میں کھڑا کرنے کی وجہ سے یہ رسٹ پڑتا ہے اور چیزیں کریک ہوتی ہیں یہ دیکھیں لوبریکنڈ نہیں کیا ہے ٹائم سے اس کو تو یہ چیزیں ساری مجھے بھی دیکھنی پڑیں گی باقی یہ بریک کے جو یہ جو ہے پلیٹیں یہ بھی فلر ٹھیک ہیں مگر رسٹ پڑی ہے نیٹ پہ تھوڑ تھوڑی یہ ساری چیزیں سیٹ کرنی پڑیں گے باقی اوئل فیلٹر ہے اوئل چینج کرنا پڑے گا ائر فیلٹر چینج کرنا پڑے گا کاربوریٹر ہے یہ اس کو کھول کے پورا کلین کرنا پڑے گا یہ ٹینک اتارنا پڑے گا اور یہ ساری چیزیں تو یہ بہت سارے کام ہونے والے ہیں یہ میں آپ کو دکھاؤں گا یہ سیٹ پہ مائنر سا یہاں کٹ لگا ہوا ہے اور اس کو با سیٹ کر لیں گے نو پروبلم نارٹ اپ بیگ یشو تو دیکھیں کیا چھپایا ہے لڑکی نے تو اس کو سیٹ کر لیں گے چھوٹی 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 چیزیں اور ابھی ایک فنکشن ہے سیٹ سیٹ کو کھول کے نیچے چیک کرتے ہیں اس کے نیچے ایک جاگہ بھی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کیسی ہے دیکھنے میں اچھا یہ سیٹ کا جو چکا با رہا ہے یہ اترتا ہے اور اس کے نیچے میں نے ویڈیو میں دیکھا تھا کوئی سپیس ابھی تک میں نے کھولا نہیں ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کھولتے ہیں اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کیسے کھولتا یہ جیسے بھی کھولے گا ہاں فرانٹ سے اٹھانا پڑے گا یا ادھر سے اٹھانا پڑے گا ہاں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم واو سپر ٹلین میں امید دیکھا رہا تھا کہ اتنا ساف ہوگا لڑکا اچھا تھا جس نے اس کو بارش میں پھینکے رکھا کیر نہیں کی مگر یہاں سے اس کو ساف کر دیا اس نے یہ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹی موٹی رس لگی رہتی ہے ہے ایسی چیزوں پہ بیٹری شاید اس نے نہیں ڈال کے دی ہے یا کیا ہے یہ کھول کے دیکھیں گے اوپر سے تو ساف لگ رہی ہے ساف ستری ہے اور یہ اس کی تھوڑی سی سپیس ہے جیس بائک میں تو یہ ایک اچھی چیز ہے یہاں پہ آپ اپنی چھوٹی موٹی چیزیں ٹولز بغیرہ اور یہ وہ رکھ سکتے ہیں باقی ساری دکھنے میں ٹھیک لگ رہی ہے مگر جتنا میں اس کو کھولوں گا اندر جاؤں گا اس کی چیزوں میں تو اتنا پتہ چلے گا تو یہاں پہ اب سپیس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے موسٹلی سپورٹس بائک میں ایسی جگہ نہیں ہوتی ہیں تو اس میں ہے تو فائدے کی چیز ہے اور دیکھتے ہیں بعد میں ہو سکتا ہے یہاں پہ ایک پیچھے ریک سا انسٹال کروں جس پہ لگج بغیرہ آئے گا ڈبا لگائیں گے بوکس لگائیں گے سائیڈ پہ بھی دیکھتے ہیں یہ ہو سکتا ہے سپورٹس بائک کو ہم ایڈونچر بائک میں کنورٹ کر دیں ہو سکتا ہے یہاں پہ چارجر بغیرہ کین پہ انسٹال کر دوں میں دیکھتے ہیں وقت کے ساتھ اور لڑکے نے یہ بھی ساتھ میں چھوڑ دیا یا دے دیا ہے پتہ نہیں اس میں موبائل لگتا ہے ویسے تو میں نے لیا ہوا ہے جیسا کہ آپ کو ویڈیوز میں پتہ ہے مگر یہ اچھی کوالیٹی کا ہے لوہے کا ہے اور فیکس ہے یہاں پہ یہ بھی ایک اچھی چیز ہے ساتھ میں ہے چلو تو ایک یہ چھوٹا سا فائدہ ہے یہ ہمیں ملا ہے باقی تو ہم نے نقصان کیا ہے یہ تیڑا کر دیا توڑ دیا تو یہ اس کی آورال لک ہے جی اس کی چین دیکھتے ہیں کیا کنڈیشن ہے چین کی تو ٹھیک یہ ہے ٹائٹ ہے جہاں پہ ہونا چاہیے باقی ریڈیئیٹر جو ہے اس کی کنڈیشن جو ہے دیکھتے ہیں ریڈیئیٹر بیسے ٹھیک ہی لگ رہا مگر اس پہ ایک کاؤر ملتا ہے وہ لگائیں گے دیکھتے ہیں ملتا ہے نہیں اور باقی چیزیں یہ دیکھیں یہ گندہ بھی بھی اس میں لگاوائیے کہیں پہ اس نے باہر پارک کا رکھا ہے بارش میں تو بارش میں پارک ہونے کے وجہ سے یوز نہ ہونے کے وجہ سے جو ربڑیں ہوتی ہیں نو بائک میں جہاں جہاں پہ ربڑیں ہون میں کریکس آ جاتے ہیں اور رسٹ لگ جاتی ہے جو لوے کے چھوٹے چھوٹے پیچ ہوتے ہیں یہ وہ تو باقی الحمدللہ بائک ٹھیک ہے جی ساری تو یہ چھوٹا چھوٹا اس کا میک اپ وغیرہ کرنا ہے وہ میں کر دوں گا اور انجن کا تو سون ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے باقی تو کرنی پڑتی ہیں چیزیں وہ کریں گے انشاءاللہ بریک کے پیڑ چینج کرنے پڑیں گے شاید اور بریک کا جو لیکویڈ ہے بریک فلوڈ وہ بھی چینج کریں گے اور یہ ریڈیئیٹر کا جو یہ لیکویڈ کون انجن ہے تو اس کا جو اندر پانی ہے وہ سارا چینج کریں گے اس کے بعد انجن آئل چینج کریں گے ائر فلٹر چینج کریں گے کرپریٹر پورا کھولے گا ایک ایک پیس سارا ساف ہوگا فور سلینڈر انجن ہے یہ شاید میں بتانا بھول گیا اور بس یہ کچھ چینج کرنا ہے باقی ابھی ریڈیسٹریشن کرانی ہے نمبر پریٹ لگے گی اس کے بعد دیکھیں گے کیا بنتا ہے یہ اتنی باتیں ہو گئی اور ریڈیسٹریشن ہی نہ ہو تو پھلال دیکھتے ہیں کئی بار فیل بھی ہو جاتی ہے تو بس یہ ویڈیو اتنی ہی تھی جی الحمدللہ بائک ٹھیک کنڈیشن میں ہے مجھے در تھا کہ بینا چک کیے بینا بس دور سے پکچر دیکھے لے لی تو ابھی تھوڑا سا سکون ہوا ہے کل سے میں تھوڑا سا ایسے ایسے گھوم رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا ہوگا تو سب کچھ ٹھیک ہے باقی یوزڈ بائک میں سے آپ کیا امید کر سکتے وہ برینڈ نیو تو نہیں ہو سکتا وہ جو چھوٹی منٹی پارٹ ہوتے ہیں وہ ہم کرتے رہیں گے ریپیر اور مین چیز ہوتی ہے انجن وہ ٹھیک ہے اور مین پارٹس میں وہ ٹھیک ہیں اپنے جگہ پر تو بس یہ ہی ٹھیک بات ہے ابھی اس کو ریجسٹریشن کراتے ہیں مزید آپ کو میں نیکسٹ ویڈیو میں دکھاتا رہوں گا میں اس کے ساتھ کیا چیک کرتا ہوں کیا چینجنگ کرتا ہوں تو پھر آپ سفر بھی کریں گے اس پر تو پلان میرا یہ تھا اس سال سویزرلینڈ چکر لگانا مگر دیکھتے ہیں اگر یہ سیٹ ہو گیا لائسینس ہو گیا تو زیادہ ٹھنڈ سے پہلے شاید چکر لگا لوں ٹھنڈ میں تو وہاں جائے نہیں جائے گا چلا دیکھتے ہیں وہ سکتا ہے دل کا کہہ کبھی بھی کچھ بھی کر لے تو ٹھینک یو فر واشنگ پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ بائے بائے اپنا خیار رکھئے گا بائے دل کا کہہ کبھی بھی کریں گے دل کا کہہ کبھی بھی کریں گے